ہا سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے پروگرام کاشف اباسی کے ساتھ ہم ابھی بھی سانیہ ارشد شریف سے ریکاور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ آج بھی اتنا ہی انبیلیو بلیو بلیو بل ہے جتنا جب یہ خبر مارے پاس آئی تھی اس وقت آج بھی کسی کو یہ جو اس کا درد اور جو پین ہے سارے واقعے کی اس سے ریکاوری میرا خیال ہے بہت مشکل سب دوستوں کے لیے ہوگی جو ارشد شریف صاحب کے دوست تھے جو ان کو سننے والے تھے ان کو پڑھنے والے تھے ان کے فالوئرز تھے یا ان کے فینس تھے میرا خیال ہے کوئی الفاظ شاید نہیں ہے جو لوگوں کو کنسول کر سکے ان کو یہ جو درد دکھ شوق ڈیویسٹیشن جتنے ایڈجیکٹیوز آپ لگا سکتے ہیں وہ تمام کے تمام ایک ارشد شریف کی شہادت اور قتل کے ساتھ وہ تمام چیزیں ٹھیک بیٹھتے ہیں اور شاید اس کی بڑی وجہ یہ ہے وہ تھر و جنٹلمن آلسو وہ بندہ بھی بہت چونکہ اچھا تھا اس وجہ سے صافت لوگوں کے اپنے اختلافات بھی ہوتے ہیں چیزوں پر لیکن بکاہ یہ سچا نائس کائے سچا فائنٹاستک کائے جس کی وجہ سے یہ شاید تکلیف لوگوں کی بڑھ گئی ہے اور زیادہ محسوس ہو رہے ہیں آج ڈی جی آئی سپی آر ٹی وی پر آئے انہوں نے عدالتی کمیشن بنانے کا ایک مطالبہ رکھا حکومت کے سامنے ایک جوڈیشو کمیشن کا کیا کہا انہوں نے ذرسول ہے لوگوں کے لیے ہم نے یہ ریکویسٹ کی ہے گورنڈ کو کہ ہائیس لیول کی تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ جو بھی لوگ یہ قیاس آرائیاں کر رہے ہیں یہ بہت انفارٹنیٹ ہے بدقسمتی سے بہت زیادہ ان چیزوں کے اوپر لوگ الزام تراشیاں کرتے ہیں سانے کو جواز بنا کر من کھڑت اور بے بنیاد الزامات لگائے جا رہے ہیں ان تمام چیزوں کو ٹیکل کرنے کے لیے ایک ایک طورو انویسٹیگیشن اور طورو تحقیق بہت ضروری ہے تاکہ ان سب کو یہ جواب ملیں بلکل یہ جواب سب کو چاہیے اور سب کو ملنے بھی چاہیے اس ملک میں لیاقت علی خان صاحب کا ذکر آپ بار بار سنتے ہوں گے ان کو مرڈر کر دیا گیا تھا لیاقت باز میں وہاں سے لے کر آج تک ریسنٹ موسٹ اگر بینظیر بھوٹو صاحبہ ایک بہت ہائی پروفائل کلنگ تھی اگر اس وقت تک کہیں تو بہت کم جواب ہیں جو لوگوں کو آج تک بھی ملے ہیں سو یہ جواب ملنے چاہیے لوگوں کو کیا سارے ہیوں کی بات کی بلکل یہ بہت سے سوالات تو کینین میڈیا نے خود کھڑے کر دی ہیں جو سٹوری پولیس نے دی ہے کینیا کی لیکن اس پر بعد میں آتا ہوں دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بھی تحقیقات ہونی چاہیے وہ کون سے حالات تھے جن کے تحت ان کو ملک چھوڑنا پڑا میں سمجھتا ہوں یہ تحقیقات صرف انہی سرکمسٹانسز کی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ہاں پہ کیا ہوا بلکہ انہی سرکمسٹانسز کی بھی ہونی چاہیے کہ عرشت شریف صاحب کو پاکستان سے جانا کیوں پڑا کس نے ان کو مجبور کیا یہاں سے جانے پہ وہ کیسے گئے اس دوران کہاں پہ رہے یہ سارا کچھ کیسے ہوا بہت سے ان تمام سٹیجز پہ بار بار کوئی نہ کوئی جواز بنا کر at the end of the day الزام تراشی شروع کرتی جاتی ہے اور ادارے کی جانب الزام تراشی کی جاتی ہے so this speculation has to come to rest and we have to put it to an end اور اس کی اوپر اسی وجہ سے ہم نے یہ حکومت پاکستان سے request کی اور ہم نے ساتھ یہ بھی ان سے request کی کہ جو لوگ یہ الزام تراشیاں کر رہے ہیں اور جن بغیر کسی evidence کے منگھڑت الزامات لگا رہے ہیں ان کے خلاف پوری قانونی کروائی یہ بھی بات ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ جو من گھڑت الزامات لگا رہے ہیں ان کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے کس نے مجبور کیا کیا ہوا ظاہر ہے کل بھی اپنے پروگرام میں میں نے دو باتیں بتائی تھیں ایک تو عرشد شریف کو پاکستان چھوڑ کر جانا پڑا تو ظاہر ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے وہ کون سے حالات تھے جس نے اس کو مجبور کیا کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ اس کو پاکستان چھوڑ کر جانا دوسری طرف وہ گیا ادھر سے دبائی دبائی عرشد شریف نے پاکستان سے فلائٹ لی وہ دبائی چلے گا میں ابھی دوستوں کو بتا رہا تھا کہ میری بات اس وقت ہو رہی تھی عرشد شریف صاحب کے ساتھ دبائی میں جب انہیں کہا کہ نیچے آثورٹیز آئی ہیں اور وہ ملنا چاہ رہی ہیں اور وہ پیغام دیا گیا تھا کہ آپ دبائی چھوڑ کر چلے جائیں اور کسی دوسرے ملک چلے جائیں تو بلکل یہ تحقیقات بھی ہونی چاہیے کہ کس نے مجبور کیا عرشد شریف کو یا حکومت کو دبائی کی کہ عرشد شریف کو یہ کہا جائے کہ آپ دبائی چھوڑ کر چلے جائیں بلکل یہ بڑے اچھے سوال اٹھائے ہیں ڈی جی آئی سپی آر صاحب نے ان کا جواب ملنا چاہیے ایک بڑا ایسا ٹویٹ آج مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے آیا ہے جس کے بعد جو لوگ تو عرشد شریف صاحب کے قریب ہیں ان کو غصہ بھی آیا ہے افسوس بھی بہت ہے ایک کرنجی فیلنگ اگر میں کہوں آئی ڈونڈ نو ان کو کیا یہ محسوس ہوا جس کی وجہ سے ان کو یہ ٹویٹ کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے صافتی برادری چاہے وہ اس سائیڈ سے یا اس سائیڈ سے ہے تمام کی جانب سے یہ بار بار ان کو مشورہ دیا گیا ہے کہ برائی مربانی یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اول تو آپ کو ٹویٹ یہ کرنا ہی نہیں چاہیے یہ ٹویٹ ایک شخص کی ڈیڈ باڈی پاکستان آ رہی ہے ہمارے یہاں پر تو میں آج آپ کو یہ بات ان کے لیے ذرا مشکل ہوگی سمجھ نہیں خانان ذرا شہانہ ہے شہانہ طرز زندگی بھی اور آتیں بھی باڈی شہانہ ہیں ان لوگوں کی کہ یہ کہا گیا فیملی کی جانب سے اگر حکومت سے بھی یہ وہ حکومت ہے جس کی وجہ سے عرشد شریف کو یہ ملک چھوڑ کر جانا پڑا انہیں کہا جی اگر کوئی آنا چاہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں مریم اورنگزیب صاحبہ ان کی والدہ سے ملکے بھی آئیں ایک ظرف ہوتا ہے انسان کے اندر اس طرح کے واقعات میں اور ایسے وقت میں وہ ظرف نظر آتا ہے انسان کا یہ کون ہے اور کیا کر رہا ہے عرشد کی اپنی ٹویٹ جو اس کے بعد منظریں ہاں پر آئیں آپ نے ایک ٹویٹ پڑی کہ عرشد شریف نے یہ کہہ دیا عرشد شریف نے وہ کہہ دیا یہ کا عرشد شریف نے یہ مریم نواز شریف صاحبہ کی جب انہوں نے کلسوم نواز صاحبہ کی سجری کا ٹویٹ کیا تھا پرے کا تو عرشد شریف صاحب کی جانب سے دعائیں میسیس کلسوم نواز شریف صاحبہ کے لیے دوسرا ٹویٹ کہ اس نے پریئرز ان وشیس پر گوڈ ہیلتھ ان ریکاوری اف کلسوم نواز او بریو بومن وو سٹوڈ سٹرونگ انہار رولز از وائف مدر سسٹر اور سورس او سٹرینگھ دورنگ ڈیفیکلٹ ٹائمز فور دہ شریف فیملی یہ عرشد شریف صاحب کی ٹویٹس ہے wish you good health and a quick recovery یہ مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے ٹویٹ تھا اور دوسری سائٹ کا ظرف دیکھیں یہ مریم نواز شریف صاحبہ کا دیکھیں آپ کے سو اختلاف کسی صحافی کے ساتھ ہو سکتے ہیں آپ خود لکھ رہی ہیں کہ میں نہیں ری ٹویٹ کرنا چاہتی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ یہ غلط کام کرنے جا رہی ہیں لیکن آپ نے پھر بھی یہاں پر سکور سیٹل کرنے ہیں آپ نے وہ کرنا ہے جو آپ سوچتی ہیں کہ میں نے جواب دینا ہے میں نے ساروں کے ساتھ برابری اس دنیا میں کر کے جانے ہیں برابری بھی کس چیز کی کر رہے ہیں ایک کسی نے اگر یہ ٹویٹ لکھ بھی دیا نیچے میں نے کوشش کی دیکھنے کی مجھے کم از کم ارشد کی طرف سے کوئی یہ پیک کر کے بھیجنا ہے ٹائپ جو بھی اس نے لکھا ہے نیچے مجھے ذاتی طور پہ کم از کم میری نظر سے نہیں گزری اگر آپ کے پاس ہو تو آپ کر بھی دیجئے گا لیکن اگر بہت سے لوگوں نے یہ مشورہ دینے کی آپ کو کوشش کی ہے کہ تھوڑے زرف کا مظاہرہ کرتی ہیں جانے دیکھیں لیکن نہیں آپ نے نہیں جانے دینا کینین میڈیا کیا کہہ رہا ہے میں ذرا بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو کیونکہ ڈیڈی آئی سپی آر صاحب نے کہا کہ بہت سی کیاس آ رہی ہیں ہو رہی ہیں کینین میڈیا کی کیاس آ رہی ہیں پہتا ہوں لیکن میں پہلے ذرا اس کے اوپر اپنے دوستوں کا opinion لیلنو شہزار اکبال صاحب آج ساتھ موجود ہے ماریم مہیمن صاحب ہے سمی ابراہیم صاحب ہے what was she thinking what she wasn't thinking I am pretty sure کہ یہ سوچ سمجھ کے تو کام خیرون نے بڑی سوچ سمجھ کے کیا ہوگا کیونکہ ابھی تک I can't understand کہ یہ کیوں کر رہی ہیں صرف کی آپ نے بات کی کل سے لے کے اب تک مریم رواز صاحبہ کی طرف سے جو کہ اس ملک کی ایک بڑی لیڈر سمجھی جاتی ہیں یا آپ نے آپ کو سمجھتی ہیں کہ میں وزیراعظم کی کینڈیڈیٹ بھی انسطیوں آگے جا کر انہوں نے پاکستانی صحافی کے اس طرح قتل ہونے پر ایک ٹویٹ نہیں ایک جملہ نہیں ایک لفظ نہیں کہا ہے اس بات سے اندازہ ہو جانا چاہیے آپ کو کہ وہ کیا سمجھتی ہیں کیونکہ شاید عشد شریف صاحب ان کے کرٹک تھے ان کی پارٹی کے خلاف بات کرتے تھے جو ہر صحافی کرتا ہے کسی نہ کسی حکومت کے بارے میں تو شاید اس وجہ سے انہوں نے یہ بھی نہیں ضرور سمجھا کہ وہ ٹویٹ کریں اور آج جو انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے کاشف صاحب یہ عشد شریف کے کرنک کے بارے میں بات نہیں کر رہی ہیں یہ اپنے ذہن کی اکاسی کر رہی ہیں جو کہ بڑا شرمناک ہے اور یہ کوئی نارمل ٹویٹ نہیں تھا جس پہ وہ ری ٹویٹ کر رہی ہیں وہاں پہ اس کا کوفن دکھائے جا رہے ہیں اس کی میت پڑی ہوئی ہے اس پر اگر آپ یہ ٹویٹ کریں مطلب ویسے تو یہ ٹویٹ کسی وقت بھی نہیں کرنا چاہیے لیکن ان حالات میں جب اس کی میت یہاں نہیں پہنچی ہے اس کی والدہ کا حال آپ نے دیکھا ہے کیا ہے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب وہ آئے گا ان کا ایک بیٹا پہلے ہی جا چکا ہے یہ دوسرا ان کا بیٹا تھا کوئی آپ کا ایڈوائیس نہیں کرتا کوئی آپ کا اپنا ذہن کام نہیں کرتا ایسی حرکت کرنے سے پہلے یہ انتہائی شرم ناک ہے یہ مائنڈ سیٹ ہے یہ مائنڈ سیٹ کی بات کر رہے ہیں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹویٹ ڈیلیٹ نہیں کیا اگر آپ ان کو لیں گے وہ جسٹیفائی کریں گی اس کو وہ جسٹیفائی کریں گی اور یہی مسئلہ ہے اتنا حصہ اتنی نفرد جس لیڈر میں ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسی قسم کی لیڈر چاہے کوئی بھی ہو وہ ہو یا کوئی اور ہو جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو پھر کیا حالات ہوتے ہیں مل سفر کرتا ہے سیاست سفر کرتی ہے تو پتہ نہیں اس غصے کی کیا وجہ ہے اس موقع پہ کم سے کم تھوڑا سا تو ضرف دکھانا بنتا تھا ضرف دکھانا بنتا تھا لیکن میری میں تو اب بھی وہ جو آپ نے کہا نا لفظ میں خالق خاجہ عاصف صاحب جو ایک دفعہ کہہ گئے کہ کوئی شرم ہوتی کوئی حیاء ہوتی ہے وہ ایسے ہی وقت کے بارے میں اس طرح کی بات کر کے گئے ہیں کہ ایک صاحب کی ڈیڈ باڈی ارشد شریف ایک جنرلسٹ ہے جو جس کو آپ جانتے ہیں جو آپ کا کرٹک ہوگا بلکل ہوگا آپ کا کرٹک بہت سے لوگ آپ کے کرٹک ہیں تو کیا پیپل ڈیزرگ دس کیا ان کو یہ سمجھ نہیں ہے جیسے شہزاد نے ایک بڑا اچھا چیز پوائنٹ آٹ کی ہم تو دو دن سے ارشد کے گھرے میں زیادہ یہ چیزیں دیکھنے کا موقع نہیں ملا کہ اس کے حق میں سے مراد ایک جنرلسٹ آب کے ملک کا ایک پرائے ملک میں قتل کر دیا گیا ہے اور آپ کی حکومت ہے اور آپ کی حکومت ہے کن سرکمسٹانسز میں یہ پاکستان چھوڑ کر گیا وہ بھی تحقیقات ہونی ہے کہ کون کون یہاں بیٹھ کر پریس کانفرنسی کرتا تھا جب ایف آئی آریں کرتی تھی اس کا جواب بڑا سادہ ہے ویسے تو انویسٹیگیشن ہو جائے سولہ ایف آئی آر تھی ارشد شریف کے اوپر بغاوت کی ایف آئی آر تھی تھریٹس جو ان کو تھی اس سے اب خوبی واقف ہیں تو اس کے بعد بھی اگر کوئی ملک چھوڑ کے نہ جائے تو کیا کریں اور اس کی ذمہ داری حکومت وقت پر آتی ہے کہ آپ اپنے شہری کو تحفظ نہیں دے سکتے جس کی وجہ سے وہ اپنی جان بچانے کے لیے ملک سے گیا اور وہاں پہ بھی اس کی جان گواہی یہ پاکستان کے حوالے سے کہتے ہیں نا کہ we are the most dangerous nation for the journalist اب پاکستانی صحافی بیرون ملک بھی محفوظ نہیں ہے اور نا صرف یہ بلکہ جو ابھی یہ بات کہہ رہے تھے ارشد نے خط لکھا تھا پریزنیٹ آف پاکستان میں نے یہ لکھا ہے چودہ جولائی کو میں تائم بلائن سامنے لکھ کر لائیں چودہ جولائی کو صدر پاکستان کو ارشد نے خط لکھا تھا کہ میری جان خطرے میں ہے اور اس میں پراپر اس نے ڈیٹیلنگ سے بتایا کہ اس کو کہاں کہاں سے تھریٹس آ رہے ہیں پھر پندرہ جولائی کو صدر پاکستان نے وزیراعظم صاحب کو خط لکھا تھا کہ مجھے ارشد کی طرف سے یہ خط جو ہے موصول ہوا ہے اس کے اوپر کچھ نہ کرنا چاہیے پھر پانچ اگز کو جو ڈی آئی جی سی ٹی دی ہیں انہوں کی طرف سے ایک تھریٹ لیٹر کا جو الیٹ ہے وہ جاری ہوا تھا جس میں بتایا گا تھا کہ کون کون سے ایسی گروپس ہیں جو ارشد شریف کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں سو اگر میں تو کہتی ہوں جو سوالات پوچھنے اس میں یہ سوال پوچھیں وزیراعظم صاحب کے پاس جو پندرہ جولائی کا خط ہے اس میں ابھی تک اس کے بعد کوئی ایکشن ہوا تھا تو وہ ذرا پہ بتا دیجئے کہ یہ ٹائم لائن ہم نے یہ حکامات دیئے تھے جو مریم بی بی کے آپ بات کریں دیکھیں اس میں ٹون ڈیفنس ہے اور آپ کو یہ بات کا اندازہ نہیں ہو رہا کہ پورے قوم میں کتنا غم ہے کاشیف مجھے ایسے لوگوں کے messages اور phones آئے ہیں جن کو جب عرشد حیات تھے تو they did not agree ideologically میں نے مسلم لگ نون کے لوگوں کو آپ نہیں تھی پین میں دیکھا ہے میں نے بھی دیکھا درد میں یہ نہیں ہونا چاہیے پاکستان میں مجھے کل خود فون کیا اس کے لئے دل ہونا چاہیے جس کے خلاف بائے دل ہوئے عرشد سبسٹوریز کر چکے ہیں اینوں نے مجھے پون کیا تم جاہ رہی ہو ان کے گھر مجھے بھی ساتھ لے جو اور کل رات پھر ہم مسادق ملک سابھ مسادق ملک سابھ مسادق ملک سابھ he's a gentleman right اچھا ایک ایسی خاتون جو who felt wronged by عرشد let me be very clear اور میں نے کہا یا تم تو تمہارے تو بنتی ہیں تو مجھے کیا بات کہہ رہی ہوں بڑا افسوس ہوا اور گریف کہتی ہے یہ بات اس وقت یہ اس سے بہت اونچی بات ہے میرے ساتھ جو عرشت کی تعلقات ہیں اس سے بلکل الیدہ بات ہے اس وقت ایک بڑا پروفاؤنڈ شاک ہے گریف ہے اور میں تازیت کرنا چاہتی ہوں جو مریم بی بی کی جو ٹویٹ ہے اور شباز صاحب کی جو ٹویٹ ہے دونوں میں کوئی آدھے گھنٹے کا فرق تھا یعنی جو مریم بی بی نے کہا کہ lesson learnt تھوڑی دیر بعد شباز صاحب نے ٹویٹ کی کہ ہم نے judicial commission بنانے گا آپس میں پہلے بات کر لیا فیملی وٹس اپ گروپ اس میں پہلے یہ جو statements ہیں آپس میں تہ کر لیا کریں کہ سشو کے اوپر ہم یہ بیان دینے والے ہیں اب شباز صاحب دیکھیں اتنی national resources waste کریں گے کاشف صاحب ایک commission بنے گا پیسے خرچ ہوں گے وقت لگے گا ایسا ہے کریں بیٹھ کے مریم بی بی سے directly پوچھ لیں کہ وہ lesson کیا ہے وہ وقت مت ضائع کریں آپ کے ہمیں بھیج دیں lesson پتہ کیا ہے lesson یہ ہے کہ جب آپ کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہو جائیں فیصلہ سازوں سے تو آپ مضاحمت کریں جب مضاحمت کر کے آپ space بنائیں تو پھر مفاہمت کریں اور deal کر کے دوبارہ اقتدار میں آ جائیں تو میرا خیال ہے یہ lesson وہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ اگر ہرشد صاحب بھی کیونکہ obviously he was very hard hitting وہ بہت سخت program کرتے تھے بہت سخت vlogs کرتے تھے وہ بھی اگر deal کر لیتے یا وہ بھی تھوڑے دیر کے لیے تھوڑے عرصے کے لیے ایک مفاہمت کی پولیسی اپنا لیتے تو یہ نہ ہو I think یہ lesson کی وہ بات کر رہی ہیں سن لینا چاہیے تھی کشوی مقابلہ جو ہے مقابلہ جو ہے مقابلہ جو ہے وہ زندہ لوگوں سے ہوتا ہے جو فوت ہو گیا اس کے خلاف آپ tweet کر کے ان سے کیا مقابلہ کریں گے وہ ہے ہی نہیں اس دنیا میں مقابلہ کرنے کے لیے by the way وہ tweet ابھی تک delete نہیں ہوئی اور جب تک ہم یہ program record کر رہے ہیں اس وقت تک یہ کیا تمام صحافیوں نے کہا اس کو please delete کر دیجے وہ delete نہیں ہوئی ہے tweet ابھی تک ابھی جو میں نے last دیکھی ہے ایک منٹ پہلے اب دو issues اب ایک تو tweet کا تو آپ زائرہ اس کو address کریں گے جو انہوں نے ایک گریویت tweet کی کسی مستقبل کے potential وزیراعظم امیدوار party leader کے شاہر نشان نہیں ہے کہ ایک صحافی کو جب آپ یہاں بیٹھ کر پچھلے چار سال ہمیں فستائیت کے اوپر lecture دیا کرتے تھے کہ ہم آئیں گے اور یہاں پر ازادیت صافت ہوگی اسی کے اوپر آپ نے F.I.R.یں کٹوائی چودہ پندرہ سولہ F.I.R.یں عرشد شریف کے اوپر تھی جو کٹی گئی جگہ جگہ پر آپ کی حکومت کے دوران نہ صرف یہ کہ آپ اس شخص کی شہادت پر آپ نے tweet کرنا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ آپ کا مخالف ہے کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے اور مخالف کی جنگ ہے جو ہمارا ہے وہ اور دو مخالف ہے وہ مخالف تو پھر دشمن ہوتا صرف یہ نہیں کہ انہوں نے اس کے حق میں tweet نہیں تھی پہلا موقع لگا اور اس طرح کی tweet انہوں نے اگر کوئی پاکستان میں کبھی یہ سوچ رہا تھا سمجھ رہا تھا کہ یہ جو پولرائزیشن ہے یہ ختم ہو سکتی ہے یہ جو مریم نواز صاحبہ کا جیسے آپ نے بڑا خوبصورتی سے یہ بات کہی کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے یہ بنیادی طور پر آپ کو بتاتا ہے کہ اس وقت ہماری سوسائیٹی کہاں چلی گئی ہے اس وقت جو ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے ایکانومی کا سمی صاحب اس جگہ پر جہاں پر وہ کہتا ہے کہ تقسیم ختم کریں ہارمنی ہو جب لیڈر یہ لائن دے رہا اپنے لوگوں کو یہ لیڈرشپ جو ہے اس نے قوم کو فیلیر تک لے کے گئی ہے اور آگے بھی یہ لے کے جائے گی یہ جو ٹویٹ ہے it just tells you کہ اس ملک میں وہ ایک ڈکٹیٹرشپ چاہیے کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے صرف ان کو اپنی حکمرانی چاہیے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے تو میں اس ٹویٹ کو بنیاد بنا کے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہم ایک شوڈاؤن ایک فائنل شوڈاؤن دیکھنے جا رہے ہیں یہ مذاکرات سے کوئی مسئلہ حال ہونے والا نہیں ہے یہ پاکستان کے جو مسائل ہیں یہ پاکستان کے لوگ سڑکوں پر آئیں گے یہ لڑائی ہوئے گی اس کے بعد کوئی فیصلہ ہوگا مریم نواز اگر فیصلہ سازی میں شریک ہیں ان کا ٹویٹ یہ بتاتا ہے کہ اس ملک میں ریکنسلیشن نہیں ہو سکتی ان کا ٹویٹ ایک اور چیز آپ کو ماریا میمن کو شہزاد اقبال کو ایک اور چیز بتا رہا ہے کہ اگر ان کے ہاتھ میں اختیار آیا تو پھر ہو جائیں تیار آپ سارے یہ ہے ان کا لیول آف پیشنٹ صافیوں کے لیے جو ان سے دسگری کرتے ہیں یا تو آپ بیٹھ کر مادم آپ ہی آپ کریں تو آپ بات جائیں گے ورنہ دیکھیں مجھے تکلیف اس بات کی ہے جیسے شہزاد نے پوائنٹ آٹ کیا تکلیف اس بات کی ہے کہ he died you don't even realize this the guy was killed it's not a heart attack it's not like کوئی natural cause of death brutally murdered in Kenya اور آپ کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کس کو hunted down میں killed کا لفظ بھی نہیں استعمال کروں گی اس کے پیچھے پڑ پڑ کے ایک جگہ سے بھگا کے دوسرے کا بھگا کے تیسے کا بھگا کے finally they got him تو یہ ہنٹ ہے ہنٹ کیا یہ مارا بھی نہیں کاشف ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے جو آج dgis پیار نے دیکھی اور ہم میں سے مجھے نہیں لگتا ہے twitter پہ یا کسی نے اپنے شوہ پہ جو ذمہ داد شخص ہے اس نے کوئی ایسی الزام تراشی کی جس طریقے سے مارا گیا جتنے لوپ ہولز ہیں جتنے فلاوز ہیں پولس کی سٹوری میں ایک کے بعد ایک بیان ان کا چینج کرنا میرے خال سے اس پر سب کا اتفاق ہے کہ ایک فیک انکاؤنٹر ہے لیکن صرف مجھے کل تک کی تاریخ میں یہ لگا کہ حکومت کو نہیں لگ رہا تھا یہ فیک انکاؤنٹر ہے اور آج جب پاک فوج نے خط لکھا تو پھر وزیر آزم نے کہا جوڈیشل کمیشن ہم بنا رہے ہیں کیا خود سے وزیر آزم با اختیار نہیں تھے کیا کل یہ نہیں آسکتا تھا ٹویٹ کے ہم بنا رہے ہیں لیکن کل تک کیا ہو رہا تھا کل جو بھی پولس کا وزن آ رہا تھا یا وہ سٹار ان کا ایک نیوز پیپر تھا کچھ وزراء جو ہیں وہ سرکولیٹ کر رہے تھے اور میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا آپ یہ کیوں بھیج رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں یہ انفرمیشن ہے میں نے کہا آپ کو کہیں سے لگتا ہے کہ یہ کوئی اصل سٹوری ہے یہ مطلب ہر پہلو سے ایک فیک انکاؤنٹر لگتا تھا میرے خلال سے اس پر سب کا اتفاق ہے اور اسی لیے آج یہ کہا جا رہا ہے کہ انویسٹیگیٹ کریں لیکن یہ خیال خود سے نہیں آیا ہے جب تک پاک فوج کی طرف سے کہا نہیں گیا خط نہیں لکھا گیا تب تک حکومت اس سے ٹس سے مس نہیں ہوئی تو آپ سوچ لیں اگر ان کا مائنسیٹ یہ ہو اور دیکھیں یہ کینیا ہے یہ کوئی ہم امریکہ یا برطانیہ کی بات نہیں کر رہے اس میں ہونا کیا چاہیے تھے کاشف جس طریقے کا رسپونس ماں سے آیا ہے ٹھیک ہے وزیراعظم نے شاید ماں کے صدر سے بات کیے آپ کو آپ کو شور مچانا چاہیے تھا دنیا بھر میں جتنی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں جتنی صحافتی تنظیمیں ہیں ان کو آپ نے اٹیف کرنا چاہیے تھا کہنا چاہیے تھا تحقیقات کریں پریشر ڈالنا چاہیے تھا یہ کوئی امریکہ یا برطانیہ نہیں جس کے خلاف ہم کھڑے نہیں ہو سکتے یہ کینیا ہے فگوٹ سے ایک اگر یہاں کی بھی پولس کے اس ورزن پہ اس فیک انکاؤنٹر پہ وہ سٹوری بنا رہے ہیں اگر آپ نہیں کھڑے ہو سکتے تو پھر آپ کہاں جا کے کھڑے ہوں گے اس پہ تو شور مچانا چاہیے تھا لیکن وہ شور مچتے میں نہیں دیکھا آپ نے یہ دیکھا کہ جو پولس کا ورزن آیا فوراں ٹھک سے آپ کو فورڈ کر دیا گیا جو ماں کے اخبار کا ورزن آیا آپ کو فورڈ کر دیا گیا جو بات ابھی آپ نے یہ ایٹیٹیوٹ تھا میں ذرا کنینز نے کیا کہا اس پولیس کی ریپورٹ اور انویسٹیگیشن کے بارے میں اس میں سے پہلے میرے دماغ میں ایک جملہ آیا تھا اس ٹویٹ کے بارے میں جو مریم نواز شیف صاحبہ نے کیا اور مجھے اگر ان کو ایک جملے میں کہنا پڑتا تو میں کہتا کہ please have a heart I am sure آپ کے سینے میں بھی دل ہے لیکن یہ ٹویٹ اور اس کے اوپر پھر ڈٹھ جانا یہ بھی ممکن ہے کہ چلے انجوے سے کلتی ہوگی delete کر دیتے but اس کے اوپر ابھی گھنٹوں کے ساپ سے تو ڈٹھی ہوئی ہیں مجھے بور ایمان شامی صاحب جیسے شخص جن کی رائے کی بڑا اترام کرتی انہوں نے بھی کہا کہ بی بیس کو ڈیلیٹ کر لیں اور جو آپ انگریزی کا جملہ بول رو اس میں میرا بھی کیاٹ کر لیں if you don't have anything kind to say don't say anything at all so میرا یہ کہنا مجھے جیسے میں کہا کہ have a heart but یہاں پہ لگتا کہ شاید سیاست کے سینے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ دل نہیں ہوتا اس کو اس کی یہ بہترین مثال آپ نے قائم کر دی ہے کہ کہاں جہاں آپ لوگ کہتے تھے کہ سیاست کی جاری ہے بیماریوں پہ آپ نے تو کافنس پر سیاست شروع کر دی وہاں پر بھی آپ یہ تقسیم لگا رہے ہیں کہ یہ میرا مخالر تھا اگر آپ تھوڑا سا آپ کا قد بڑھتا اگر ارشد کی شہادت پر آپ دو جملے بول دیتے کہ ایک دلیر آدمی تھا بڑا افسوس ہوا اس کی شہادت کا دو تین اچھے جملے کل جس وقت آپ آپ کو بھی ہم شور یہ خبر آئی ہوگی جس وقت آپ دیوالی منا رہے تھے دو جملے بھی کہے جا سکتے تھے بہتر نہیں ہے کچھ کہنے کو جیسے ماریا نے کہا تو برائے میرے باری خاموش رہنا چاہیے تھا آپ کو یہ زیادہ بہتر کوالیٹی ہوتی ہے ہماری لیڈرشپ میں پاکستان میں مسئلہ یہ خاموش رہنا بڑا مشکل کام ہے اب آئے جو ڈی جی آئی سپی آس آپ نے پریس کانورز میں کہا کہ جوڈیشن کمیشن بننا چاہیے یہ تو سوال کون کون سے ہے جس کو یا تو جوڈیشن کمیشن اس کا جواب دے گا لیکن بہت سے لوگوں کو یہ جواب اب ڈھونڈنے پڑیں گے پاکستان میں کہ یہ اتنے ہم ہولز کی بات کر رہے ہیں اس میں جھول کتنے ہے جو سٹوری ہمارے سامنے آئی ہے ایک تو اس سٹوری کو اخبارات نے کنیا کے اپنے اخبارات نے اڑا کے رکھ دیا ہے جو پولیس کا برجن آپ کے سامنے ہے یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اخبارات وہاں پہ ہیں کنیا کے جو خود اپنی پولیس کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ کیا کیا سوالات اٹھائے گئے ہیں جس کا جوڈیشن کمیشن کو جواب دینا چاہیے کل جو یہ پہلی دیکھی میں نے ریپورٹ مجھے یاد ہم ارشد کے گھر پہ بیٹھے تھے looking at that report تین چار بنیادی سوال تھے جو ہر کوئی اٹھا رہا گاڑی میں بچہ تھا فائرنگ تین اطراف سے کیسے ہو سکتی ہے اس گاڑی پر میں تو یہ سمجھ میں نہیں کون سی اور یہی سوال اٹھایا ایک صافی نے کہ ہماری پولیس خراب ہوگی اتنی خراب نہیں ہے کہ گاڑی میں بچہ اور اس کے اوپر فائرنگ کر دے یہ بھی سوال اٹھایا ایک صافی نے جو دو صافی ہیں جن کے بارے میں اور پھر کچھ ٹویٹس کے بعد میں دوستوں کا موقع بھی لے دیتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ بنیادی سوال کیا ہیں جس کے جواب پاکستان میں لوگ دھونڈ رہے ہیں کہ گاڑی اگر روکنے کی کوشش کی گئی روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی گئی کیا پولیس نے کوشش کی کیا گاڑی میں بیٹھے افراد نے احکامات کی خلاف ورزی کی ایک سوال دوسرا پولیس نے گولی کیوں چلائی جبکہ گاڑی کے اندر سے کوئی گولی نہیں چل رہی ہمون یہ ریٹرن فائر کے طور پر گاڑی کے اندر سے گاڑی کے اوپر فائرنگ کی جاتی ہے جب وہ ہوئی نہیں تو واپس کیوں فائرنگ کی گئی یہ کہ پولیس نے طاقت کے اسمال کی بجائے ٹائر پر فائر کیوں نہیں کیا یہ دو دن سے یہی سوال ہے کہ بنیاد ہے کسی بھی پولیس ٹریننگ کی کہ کوئی بھاگ رہا تو گاڑی کے ٹائر پر آپ فائر کرتے ہیں آپ نے سیدھا فائر کھول دیا پولیس نے ڈرائیور کو نہیں مسافر کو نشانہ کیوں بنایا اب عمومن ہوتا یہ کہ پہلا فائر ٹائر پر ہوتا ہے اپنے گاڑی روکنی ہے تو ڈرائیور گاڑی چلا رہا ڈرائیور کے اوپر گولی چلتی ہے آپ نے ڈرائیور کو گاڑی سمیت چاندھ کلومیٹر آگے جانے ایک کینین پولیس نے جانے دیا پیسنجر کو گولی مار دی اور گاڑی نہیں رکھی پھر بھی تیسرا لگ ایسے رہا کہ گولی عرشد شریف کے رائٹ سائیڈ سے آئی ہے جہاں ڈرائیور بیٹھا ہوا یہ بہت سے سوالات ہیں جن کا جن کا جواب ہم بھی پاکستان میں ڈھونڈ رہے ہیں یہ سوال اٹھایا جا ہے کہ گاڑی غلط چناخت کیسے کی گئے بہت بڑا فرق تھا جو گاڑی چوری ہوئی جس پر یہ کیا گیا جس میں عرشد شریف صاحب اور باقی لوگ بیٹھے تھے ایک اور جنرلیس نے چند سوال اٹھایا کہ قانون موجود ہے کینیا میں احتیاروں کے سوال کے اشتیال کے بغیر گاڑی چنانے والے پر وہی سوال کے اشتیال کے بغیر جب آگے سے فائرنگ نے ہوئی آپ لوگ فائرنگ کس لیے کر رہے ہیں بچہ جب گاڑی میں موجود تھا آپ نے فائرنگ اس بچے کے موجودگی میں کیسے کر دی یہ بھی کہا جا رہا ہے بچے کا بھی پتہ چل چکا تھا کہ بچہ مل گیا ہے یہ بھی خبر آ رہی ہے اس کے باوجود جب یہ ایک مسئلہ ہی حل ہو گیا تو آخر میں یہ آخر یہ کیسے ہوا کچھ tweets بھی ہیں african kenyan journalist کی کہتے ہیں police statement on arshad sharif killing has too many gaps جیسے ہم کہہ رہے اس میں holes بہت ہیں وہ کہتے ہیں بہت gaps ہیں اس کے اندر کہتے ہیں اگر if it was a case of a stolen vehicle the number plates of the stolen car and the one arshad was are different number plate ain't different make گاڑی کی کوئی نہیں بتا رہا by the time of the incident the abducted son had already been found بچہ مل چکا تھا کہتے ہیں کہ اگلی tweet میں یہی صافی elude کی بھی کہتے ہیں کہ کوئی جب ایک دفعہ آپ نے گاڑی پہ firing کی multiple fires ہوئے 9 fires صرف arshad sharif saafi side پر ہوا دوسری side پر صرف ایک fire ہوا یعنی اس side پر کھڑے ہو گئے passenger side کو ہی target کی گیا لیکن لگ ایسے رہا کہ arshad کی گولی کو دیکھ گولی right side سے آیا ulty side سے نہیں آئی on نے کہ اگر آپ نے گولی چلائی گاڑی پہ تو گاڑی کا پیچھا کیوں نہیں کی بڑا دلچسپ سوال ہے ان کی طرح سے کہتے ہیں Brian Uboyo ایک safی کہتے ہیں کہ the fatal shot that killed arshad sharif was fired with precision through the rear mirror of the car penetrated through the back of his head and exited through the front side kenyan police ڈھونڈ کس کو رہی تھی ایک safی کہتے ہیں کہ I refused to buy the story that he was shot trying to go pass the road block by force that is not a journalist trait in a foreign country this we have this point that Kenyan is a place if جوابات ساروں کو پاکستان میں چاہیے یہی انویسٹیگیشن یا جوڈیشل کمیشن کس طرح کینیا سے یہ جواب لے کر آئے گا یہ ایک بہت بڑا چائلنج اور ڈائلمہ ہے سب کے لیے جیسے ڈی جی آئی سپی آر صاحب نے کہا کہ وہ پاکستان چھوڑنے پر مجبور کیوں ہوئے دبائی سے دبائی چھوڑنے پر کیوں مجبور ہوئے یہ بھی وہ سوالات ہیں جس کا جواب چاہیے کچھ سوال کے جواب سمی ابراہیم صاحب وہ تو صرف باہر سے ہی آ سکتے ہیں جو انسیڈنٹ ایٹسیلف ہے اس کا سوال تو آپ کو صرف کینیا سے ملے گا جو کینین پولیس پتائے گی آپ کی جورسدکشن مان نہیں آپ کا ایکسس وہاں نہیں ہے وہ اگر آپ کو کہیں جو سٹوری ڈالیں وہ آپ کو سٹوری ماننا پڑے کیونکہ آپ کے پاس option نہیں ہے کیونکہ آپ کی پولیس مہا جا کے انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتی انلاز کوئی جس طرح بی بی کے کیس میں ہوا تھا کوئی یو این کی آئی تھی مجھے آپ آئی ڈالنو کہ وہ اس لیبل پر جائیں گے نہیں جائیں گے لیکن کیا یہ سوالوں کے جواب آپ کو ملیں گے بالکل نہیں مل سکتے آج آج عطر بنولا صاحب نے بھی یہی بات کہی جب ان سے عدالت میں تھی پیشی تھی پر اس طرح شویب رضاق تھے وہاں پر تو عدالت نے کہا کہ یہ دو حکومتوں کا معاملہ ہے اب اس کو کس طریقے سے ہم اس کو انویسٹیگیٹ کروا سکتے ہیں پھر ابتخاہ چودی صاحب آئے تھے میں اندر جب بیٹھا تھا وہ والدہ کے پاس بیٹھے تھے اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاتھ بندے ہوئے ہیں تیسرے ملک میں بندے ہوئے ہیں وہ نہیں ہو سکتا یونائٹڈ نیشن کی انوالمنٹ مجھے نہیں لگتا کہ ہوئے گی یہ ٹویٹ مریم نواز صاحبہ کا جو ابھی اس طریقے سے بات کر رہی ہیں وہ عرش شریف کی جو ڈیتھ ہے اس کی انویسٹیگیشن کروائیں گے بلکل نہیں سوال صرف وہ ہیں جن کا جواب چاہیے جو عرش شریف نے اپنے خط میں چیف جسس آف پاکستان کو اور صدر پاکستان کو میرے سامنے پڑھا ہے وہ خط ہر انہوں نے سارے محرکات اس میں بتائیں کیا تھریٹس ہیں انہوں نے کہاں کہاں سے ہیں اور کیسے ہو رہے ہیں اس کو تحقیقات کا حصہ بنانا چاہیے بلکل اسی پہ جوڈیشنل کمیشن کے سامنے سمجھتا کہ کبھی بھی کل انہوں نے ماریا نے اپنے پروگرام میں ایک دنیشن کا ایک پڑھا تھا لائن پڑھی تھی ریپورٹ کی جس میں اس نے کہا تھا لکھا ہوا تھا کہ شاید عرش شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا کیا ہوا یہ سچ کبھی باہر نہیں آسکے گا اسی نیشنل میں کبھی نہیں ہو سکتا ماریا میں میں لکھے تھے کہ جو فیکٹس ہیں وہ اس ریپورٹ کا حصہ نہیں لکھے نہیں جا سکتے یہ باتا آپ کو اسی نیشنل کی سٹوری میں لکھا ہے کہ جو فیکٹ ہے نا اس انسیڈنٹ کے وہ ریپورٹ کا حصہ نہیں ہے تو اب مجھے بتائیے کہ کون سا یہ اور نیشنل اخبار معافی چاہتا ہوں پاکستانی اخبار نہیں ہم کینیا کے نیشنل اخبار کی بات کر رہے ہیں دوسری بات کاشیف اسی حکومت کے دوران وہ یہاں سے باہر گیا بچارہ وہاں سے یو اے ای سے بھی اس کو اسی حکومت کے بیچ میں ڈیپورٹ انہوں نے ہی کروایا سب کچھ اب یہ کمیشن لگا کے تو انویسٹیگیٹ کروائیں گے ہاں اب سارے ایک بات سب ایک بات تو آپ نے ٹھیک ہی تھی یہ تو کمیشن نہیں بنا رہے تھے نہیں بنا کمیشن تو بنوایا گیا نہیں یہ تو نہیں یہ تو کمیشن بنوایا اس لیے گیا ہے کہ انگلیاں ہمیں خامخواہ اٹھ رہی ہیں وہ انگلیاں نہ اٹھ ہیں معافی چاہتا ہوں یہ کوئی عرشہ شریف صاحب کی انویسٹیگیشن اس حکومت سے نہیں ہوگی اور میں اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ جناب آپ جب تک کنکریٹ ایویڈنس نہ آئے آپ کسی کے طرف فنگر پوائنٹنگ نہیں کر سکتے میں اس اگری کرتا ہوں اس ملک کے ادارے ہمارے اپنے ادارے ہیں اور اس پورے کارخانے میں یہ جو چلا ہے جو جنرلسٹ لوگ ہیں وہ اس طرح ویک فنگر پوائنٹنگ کرتے بھی نہیں ہیں اور ابھی شہزاد نے بڑی اچھی بات گئی تھی کہ مجھے بتائیں ابھی تک تو کسی نے کوئی اس طرح کی فنگر پوائنٹنگ کی بھی نہیں کسی بہن پوائنٹنگ لوگوں نے کی ہے چوٹی موڈے ہوئی بہا کوئی ذمہ دار لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ حکومت اب ایک نیا نیریٹیف برائے گی ایک موقع پہ عمران خان نے شاید یہ کہا تھا کہ میں نے ارشد شریف کو مشورہ دیا باہر چلے جاؤ جو کہ میرے خیال سے پاکستان چھوڑ کرنی جانا ہے not just now یہ صرف اس انسیڈنٹ کے دوران کی بات نہیں ان حالات کی وہ پہلے سے ایسے ہی ہے مرکاشی صاحب پہلی دفعہ جو تھا وہ گیا اس کو ائرپورٹ بھیجا وہ ٹکٹ پھاڑ کے واپس آ گیا اور ہم نے ہاتھ جوڑے مجھے یاد ہے میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس کے کالیگز کو کل کو اگر کوئی بھی آپ سے مشورہ لے گا کہ میرے اوپر سولہ مقدمات ہیں آپ شہباز گل کا حال دیکھ لیں آپ مجھے تھریٹس ہیں تو آپ یہی مشورہ دیں گے ملک چھوڑ کے چلے جاؤ نواز شریف صاحب خود بھی گئے ملک چھوڑ کے یہی کہتے تھے نا جیل میں مری جان کو خطرہ ہے تو مجھے باہر بھیج دو علاج کے لیے تو اب مجھے لگتا ہے کہ جو نیریٹیف بنے گا اس بیان کو لے کے کہ عمران خان نے کہا کہ میں نے مشورہ دیا چلے جاؤ یہ حکومت ملبہ ڈالنے کی کوشش کرے گی کہ عمران خان نے کہا تھا چلے جاؤ تو یعنی کہ یہاں سے کوئی گیم ہوئے یہ this can go this way یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹویٹر پر چلنا ہے شروع ہو چکا ہے لوگ پوست کر رہے ہیں عمران خان کی اس بیان کی میں کساری بات جانتا ہوں مجھے عرد شریف نے خود دیا اس دن بتایا تھا عمران خان صاحب کا یہ جو کہتا ہے میں نے مشورہ دیا ایک تو یہ تحقیقات تو یہاں پہ ہو سکتی ہیں کہ وہ کیوں گئے جو خط انہوں نے لکھا ہے صدر صاحب کو اس کی تو انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے کیا مہرکات ہے کون تھریٹ کر رہا تھا کیوں کیسز بنے حکومت نے اتنے سارے کیسز بنائی یہ تو کریں لیکن دوسرا صفارتی طور پر بھی سمیل صاحب ہم پریشر تو ڈال سکتے ہیں کینیا کے اوپر ٹھیک ہے شاید ہماری پولس جا کے انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اگر آپ اپنا اسرورسوک استعمال کریں انٹرپول جا کے کوئی اس پہ تحقیقات کر سکتے یہ بات ان کے بڑی اچھی ہے لیکن ہو سکتا ہے بھائی کر نیت تو شو کریں انٹینٹ تو شو کریں یہ گورنمنٹ انٹینٹ نہیں شو کر رہی ہے انٹینٹ تو مریم نواز صاحبہ کے ٹویٹ میں آیا کہ وہ تو ایکسپ کر چکے کاشم میرا دل نہیں مانتا کہ یہ گورنمنٹ کینیا پر پر پریشن ڈالے گی یا اس کو کوئی انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے وہ سنجیدہ ہے بالکل نہیں سنجیدہ میں کہہ رہا اس بات پر سب کا اتفاق ہے جس کسی نے یہ سٹوری سنی ہے کہ اتنی بھانڈی سٹوری ہے یہ فیک انکاؤنٹر کی جائے ہم فلز میں دیکھ لیں ایون پاکستان میں فیک انکاؤنٹر کے کیسز ہوتے رہے وہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ آپ نے پہلے بندے کو مارا بعد میں گاڑیوں پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی دکھانے کے لیے یہ تو چیز میں مارا گیا پر سوٹ میں مارا گیا لیکن اتنی بھانڈی سٹوری پر کون یقین کرے گا لیکن حکومت نے کوئی ڈاؤٹ نہیں سب نے ڈاؤٹ کریٹ کیا آپ نے ابھی کنین جنریس کا بتایا کیا حکومتی کسی شخص نے کہا کہ یہ سٹوری ہمیں ٹھیک نہیں لگ رہی اس پہ تو انیویسٹیگیشن ہونی چاہیے تحقیقات کرنی چاہیے ہم دباؤ ڈالیں یہ ورزن ہی نہیں ہے مجھے بتایا میرے پروڈیوسر نے آج میں پھر اگین میں تھوڑی سی اپنی لیکن اپنی لیکن اپنی لیکن اپنی لیکن اپنی لیکن ٹی وی پر کہ ہم رات کو دیر تک ارشن کے گھر سمی کو بتا ہی ہے بیٹھے رہتے ہیں اور سبھا سبھا ہم سارا دن تکریبا ادھر گزرتا ہے بہت ساری چیز ہم سن نہیں سکتے لیکن رانہ صاحب نے کوئی اس طرح کی بات کی ہے کہ شاید غلط ہوا ہے ٹائر پہ گولی چلانی چاہیے بتا نہیں کیوں کیا کاشم صاحب نہیں نہیں ابھی چھوڑ دیں نہیں لیکن وہ چھوڑ دیں رانہ صاحب نے کیا کہا میں صرف ایک فیکٹی دور میں مجھے مسئلہ یہ کہ یہ بھی اس وقت ہوا جب سارا ایک پریشر بن گیا کل سے رات سے میڈیا پہ یہ سارے سوال ہم کل رات سے اٹھا رہے ہیں کہ صاحب یہ کیا ہوا ہے یہ سٹوری کے اندر جھول ہیں سٹوری کے اندر گیپس ہیں ہولز ہیں سٹوری کے اندر پھر انہوں نے کہا ہاں یار میں سے ایک بیان سنوی دے دینا چاہید کہ گولی تاہر تے لگنی چاہیدی پاکسا میں جب بھی ہوتے تھے وہ آلوڑی کسی اور پارٹی کے اوپر ڈالا جاتے پولیس کے اندر ایک بڑا strict code ہوتا ہے جہاں پہ اگر یہ ہو بھی جائے ان سے تو وہ they never admit it ان کے پاس اتنی پاور ہوتی ہے ان کے پاس اتنے loop holes ہوتے ہیں کہ وہ report تبدیل کر سکتے ہیں جساری جو evidence ہے وہ تبدیل کر سکتے ہیں لیکن مجھے اس کو آرام سے کسی اور کے چھتے میں ڈال سکتے ہیں کچھ بھی اور کینیا کے لئے کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا کہ کوئی گولی بندوق لے کر آگیا اس نے کہا پیسے نکال لو اور پھر گولی مار دی یہ کینیا کے لئے کوئی گولی مر بڑی بہت بہت ایک اوڑ قسم کہ یہاں پہ جو تھی وہ توجیہات دی جا سکتی تھی کینین پولیس نے آکے سب سے پہلے admit کرنا کہ ہم سے بندہ مرہا ہے اور ہم جو انہوں نے لفظ استعمال کیا نا ریگریٹ مجھے تو اس لفظ کے اوپر اتنا حسا ہے اور ریگریٹ کہ آپ کی ایک پورے انسان کی زندگی کو آپ سکڑ کے ایک لفظ میں لکھ دیں کہ یہ ریگریٹ ہے اسے افسوس ہوا تو مجھے تو پہلے سمجھ ہی نہیں آئی ہمارا خیال تھا کہ انکومپٹنس ہمارے یہاں پہ پولیس کا خاصہ ہے لیکن kenyan پولیس نے ہمیں اور بھی حران ہو پریشان کر دیا کہ ماشاءاللہ اور بھی بڑی بڑی لیکن UN report کہتے ہیں کہ یہ کونٹیک کلر ہے کہ میرا خواہی کو انکومپٹنٹ ہے لیکن kenyan اس سے زیادہ انکومپٹنٹ ہے چلے وہ بات اپنی جگہ لیکن یہ بات بڑی انٹرسٹنگ ہمارے میں ایک اور بات اچھلی یہ بات مہنگی گاڑیاں نمبر پلیٹ والی گاڑیاں کسی کے باپ میں امت نہیں کہ ان پر اوپر ایسے فائرنگ کر دے ایک ارہ پتی کی گاڑی کو کوروڑ پتی ارہ پتی ہوگا تو وہ کروزہ رکھے کاشی صاحب جس ارشد یہاں سے گیا ہے رات کو ہم دفتر میں بیٹھے ہوئے سوٹ اس کے بات سوٹ سے کامیاب کیا گیا اس کے بات جب وہ صبح یہاں سے ملک سے نکل کر گئے اور ان کی تصویر جب سوشل میڈیا پر ڈالی گئی ہے تو آپ کو مالوم ہے کتنا اس بات برحمی تھی کہ یہ ملک سے نکلنے میں کامیاب کیسے ہو گئے ہیں اگر اس موقع پہ آکے یہ ڈیوش کمیشن بنے گا تو ان سارے سوالات کے جواب ہم بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اس وقت جو غصہ تھا اس وقت جو ایک ریوینج تھا بہت سمپل سوال پاکستان چھوڑ کر کیوں گیا یہ تو بات آج خود انہوں نے کہہ دیا کہ پاکستان چھوڑنے کا جو جانے پر کس نے مجبور کیا کہاں کہاں گیا یہ تو بڑے بنیادی سوالات ہیں جس کا جواب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں جانتے تو ہم سب ہیں سب کو پتا ہوتا ہے کہ چاہے وہ میرے ساتھ ہو چاہے اس کے ساتھ ہو چاہے وہ مجھے سے بندے کو ایک بڑا شوق ہو ہے اور میری ملاقات جو ہوتی تھی کبھی جم میں ہوتی تھی سیاسی گفتگو ہو جاتی تھی کہتے بھی کہ جم میں ریگلر ہو جاؤں تو آج اس جم پہ جب میں گیا آپ یقین مانے ہر trainer وہاں پہ جو دیکھتا تھا کہ وہ آتے چھپچا اپنا work out کر چھتے جاتے ہیں they were so upset I mean ان کے emotions میں بیان نہیں کر سکتا ہیں یہاں پہ جنرل public میں اس وقت یہ sentiment ہے ہم ملک ساپی جاتا ہے وہ ہاں پہ قتل ہو جاتا ہے اگر اب ہم نہیں بیٹھیں گے تو کب بیٹھ کے consensus کریں گے ٹھیک ہے یہ ایک 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 has to stop somewhere اور یہ ضروری ہے یہ truth and reconciliation کی بات ہوتی ہے i think journalist community کو بیٹھ کے اس لئے کرنی ہوگی because آپس میں ایک دوسرے کی بھی بڑے دل دکھائیں میں سب نے it's about time کہ آپ اس معاملوں پر unite ہوں آگے چلیں اور رکیں کل رات پا بیٹھے تھے جب شہزار بھی آئے ارشد کے گھر پہ تو میں نے اس نے بھی کہ ہمارا ان یہ ریالیٹی ہمارے پروفیشن کی یہ ہے کہ ایک وہ جگہ چھوڑتا تو دوسرا ماں پیٹھنے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا کہ میں وہ جگہ لے جو وہ چھوڑ کر گیا وہ لمبی بیس ہے بات آپ کی بات دونوں کی سو فیصد درست ہے ایک تو صاحب اٹھا ہونا چاہیے اور جب تک یہ مضبوطی نہیں آئے گی میرا خیال ہے یہ صاحبیوں کے ساتھ ہوتا رہے گا اجازت دی اللہ حس